اور آئیے سیدھے تصویر سیدھے تصویر تیہاڑ جیل یہاں پر اروند کے جریوال پہنچ چکی ہیں پورے سرکشا کے مدنظر چاک چوبند کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اب جیل کی سلاکوں کے پیچھے نمبر دو جو تیہ کیا گیا ہے وہی پر رہیں گے اروند کے جریوال اور یہ تصویر سیدھے اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں یہ سمارتھک جو ہے وہ لگاتار صبح سے یہاں پر موجود ہے نارے بازی لگاتار کر رہے ہیں چودہ دن کی نیایک حراست کوٹ کی طرف سے ملی ہے پندرہ اپریل تک اب اسی تیہاڑ جیل میں رہنے والے ہیں دلی کے سی ایم اروند کے جریوال اور یہاں جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جیل نمبر دو اور پانچ کو سانیٹائز کیا گیا ہے ایسے میں جیل نمبر دو اور پانچ میں سے ایک میں کہیں پر اروند کے جریوال کو رکھا جا سکتا ہے کیامرہ پیسن ایجے کے ساتھ پیانکہ گانپا نیوز ایٹ انڈیا دلی میری سہیوگی پرنکہ وہاں پر اس وقت موجود ہے جو تصویروں کے ساتھ پوری انفرمیشن آپ تک پہنچا رہی ہیں نیوز ایٹ ان ایکسکلوزیو تصویر جانکاری آپ کے پاس لگاتا ہے ہم پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح سے سرکشہ کے بیچ آج سی ایم اروند کےجریوال کو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد کےجریوال کی طرف سے ورشتہ دیوکتہ وکرم چودری اور رمیش گپتہ پیش ہوئے جبکہ ایڈی کی اور سے اترک سولیسیٹر جنرل اس وی راجو نے اپنی دلیلیں دی لیکن اس کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ پندرہ اپریل تک اروند کےجریوال کو تیہاڑ جیل میں رہنا ہوگا ایڈی نے یہ بھی کہا کہ کسی طرح کا سیوگ یہاں پر اروند کےجریوال کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے جو سوال یہاں پر پوچھے جا رہے ہیں ان کے جواب یہاں پر گول مول طریقے سے دے رہے ہیں جو پاسورڈ یہاں پر فون نمبر سے ہونے چاہیے موبائل کے ہونے چاہیے وہ ان کی طرف سے نہیں دیے جا رہے ہیں لیکن اس بیچ کچھ اور بڑے خلاصے بھی ضرور یہاں پر کیے گئے بڑے دعوے کے طور پر جو جواب کے طور پر یہاں پر ایڈی نے کہے ہیں لیکن یہ تصویر بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے نمبر دو نمبر دو یعنی کی وہ جیل جہاں پر اروند کےجریوال رہیں گے یعنی کی سلاکوں کے پیچھے ابتہاڑ جیل میں اروند کےجریوال پندرہ اپریل تک اپنی دن رات یہاں پر گزارنے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوالوں کی وہ لمبی فہرست اب بھی ہے جن کے جواب اروند کےجریوال سے تلاشیں جائیں گے کیونکہ ایڈی کا مقصد یہی ہے کہ جو کروائی ہے جو ثبوت اس کے پاس ہے جو دعوے ایڈی کر رہی ہے آخر اس کے پیچھے کا پورا سچ کیا ہے ایڈی یہاں پر سامنے لا سکے اور جس طرح سے جس طرح سے اروند کےجریوال سہیوگ نہیں کر رہے ہیں ایڈی دعویٰ یہاں پر کر رہی ہے اس کے بعد یہاں پر اب اروند کےجریوال سے ان سوالوں کے جواب یہ سیری تفیر آپ کو نظر آ رہی ہے اروند کےجریوال کو لے کر اپتہاڑ جیل ہے وہاں پر پہنچ گئے یہ دکھیں آپ گاڑی جا رہی ہے جس کو پورے اسکوٹ کے ساتھ لے کر آئے گئے اور گیٹ ڈبر تین سے اب یہ گاڑی اندر یہاں پر پہنچ چکی ہے چودہ دن کی نیائک حراسط جو ہے وہ دی گئی ہے ایسے میرا پندرہ اپریل تک تحاڑ میں رہنے والے اروند کےجریوال اس سے پہلے اگر بات کی جائے منیست سودیا ستیندر جین وہ بھی تحاڑ میں ہی موجود ہے تصویریں آپ کو انہیں دکھائی جہاں پر آپ نے دیکھا کی اسکوٹ کے ساتھ اس گاڑی کو یہاں پر لے کر آیا گیا اور اندر ابھی یہ گاڑی جا چکی ہے تمام سمرتھک جو ہے وہ لگاتار صبح سے یہاں پر موجود ہے نارے بازی لگاتار کر رہے ہیں چودہ دن کی نیائک حراست کوٹ کی طرف سے ملی ہے پندرہ اپریل تک اب اسی تحاڑ جیل میں رہنے والے ہیں ڈلی کے سی ایم اروند کےجریوال اور یہاں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جیل نمبر دو اور پانچ کو سانیٹائز کیا گیا ہے ایسے میں جیل نمبر دو اور پانچ ایک میں کہیں پر اروند کےجریوال کو رکھا جا سکتا ہے پرانکہ کانپال ہماری سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ریپورٹ یہاں پر پرانکہ آپ کی ہم نے دیکھی ایک بار پھر سے پوری تصویر ہم چاہیں گے جانکاری کے ساتھ سامنے آئے پرانکہ سیدھی تصویر ہے ہم نے درشو کو کوئی دکھائی کہ جو گیٹ نمبر تین ہے وہاں سے اروند کےجریوال کا جو کافیلہ تھا جو جیل کی گاری تھی اس کو ایسکوٹ کرتے ہوئے اندر کی طرف لے کے گئے ہیں اسی گیٹ نمبر دو کو فائنلائز کیا گیا ہے کل رات دو دن سے یہاں پر تیہار جیل پرساشن کی جو تھی وہ میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد کل دو جیل یعنی جیل نمبر دو اور پانچ کو سنیٹائز کیا گیا تھا سنجے سنگھ پہلے جیل نمبر دو میں تھے وہ پانچ میں شفٹ کیے گئے ہیں ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیل نمبر دو میں اب اروند کےجریوال رہیں گے اس سے پہلے تین کتابیں انہوں نے پڑھنے کے لیے مانگی ہیں جو رامائن مہابھارت اور ہاں تو ڈیسائیڈ پرائم منسٹر وہ کتابیں انہیں یہاں پر جیل پساشن کی طرف سے مہیا کرائی جائیں گی جیل مانوال کے حساب سے اب وہ یہاں پر ابھیوقت اندر ٹرائل ابھیوقت کے طور پر رہیں گے چودہ دن کی نیائک حراست ہے ایسے میں آپ اروند کےجریوال چودہ دن کی نیائک حراست کے بعد یہاں رہنے والے ہیں جیل مانوال کے حساب سے ہی اب دنچریا ہوگی جتنے بجے تمام جو ابھیوقت قیدی یہاں پر رہتے ہیں ان کی دنچریا جیسے صبح اٹھنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے وہ اسی طریقے کا روٹین رہے گا کون لوگ ملنے آسکتے ہیں اس کے لیے ایک پرابر ڈیٹیل جیل مانوال ہے جس کے جانکاری پہلے سے دی جاتی ہے کہ اتنے لوگ ملنے کے لیے آسکتے ہیں ان کے ملنے کا سمیت ہے ہوتا ہے آدے گھنٹے سے دو گھنٹے تک سمیت ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جب یہ ملاقات ہوتی ہے تو بیچ پہ ایک جالی لگی رہتی ہے جس سے کہ کوئی بھی کمیونکیشن جو ہے وہ ایک جالی کے اندر ہوتا ہے اکثر ایسی میٹنگز کے لیے کیامراز بھی رہتے ہیں تو اب جس طریقے سے باقی تیہاڑ کے ابھیوقت ہیں یا باقی جو قیدی یہاں پر ہیں اس طریقے سے ہی اروند کیجریوال کو آنے والے چودہ دن تک یہاں پر رہنا پڑے گا ایک تصویریں دیکھیں کس طریقے سے تیہاڑ کے باہر جو ان کے سمرتک ہیں ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ لوگ صبح سے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رہائی کی مانگ کر رہے ہیں مودی سرکار کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں اور کہنے کی غلط طریقے سے انہیں آفس آیا جا رہا ہے لیکن آج کی تازہ تصویر یہی کی اروند کیجریوال اب تیہاڑ میں آ چکے ہیں اور باقی قیدیوں کی طرح ہی آنے والے چودہ دن جب تک وہ نیای کھراست میں ہیں پندرہ اپریل تک اسی تیہاڑ میں رہنے والے ہیں دیکھیں ہماری سیہوگی پرانکہ پوری جانکاری یہاں پر دے رہی ہے کہ کس طرح سے اروند کیجریوال تیہاڑ جیل کی سلاکوں کے پیچھے پندرہ اپریل تک رہنے والے ہیں چودہ دن کی نیای کھراست میں لی ہوئی ہے پرانکہ دیکھیں ایڈی تصویروں کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ سیوگ نہیں کر رہے اروند کیجریوال ایڈی کہہ رہی ہے کہ گول مول جو جواب ہے وہ یہاں پر دیے جا رہے ہیں اب ایڈی یہی چاہے گی کہ ان چودہ دنوں میں ان سوالوں کے جواب بھی سامنے آئے جس کا جواب اروند کیجریوال یا تو گھما پھرا کر دے رہے ہیں یا پھر سیدھے سیدھے دینا نہیں چاہتے ہیں ایک نئی سٹریٹیجی کے ساتھ ایڈی اپنا اگلا داؤ کھیل سکتی ہے یہاں پر یہ بلکل سبینہ لیکن ان چودہ دنوں کو آپ یہ بھی اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایڈی اب نئے کنیکشنز کنگالے گی کیونکہ یہ نیای کھراست ہے یعنی کہ اب ایڈی کی کسٹری میں نہیں ایسے میں یہ جو نیای کھراست کا چودہ دن کا ٹائم ہے اس میں نئے کنیکشنز بھی کھونس میں کی کوشش کر سکتے ہیں تصویریں بھی دیکھیں آپ کو تیہار کے باہر سے دکھا دی ہوں جہاں پر پولیس کی سیکیورٹی کے انتظام آج بڑے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ اب یہ ایڈی کی کسٹری نہیں ہے یہ نیای کھراست ہے ایسے میں جیسے ہی اور کوئی سبوت یا کوئی ایسے گوا یا ایسے کوئی کاؤنٹر پارٹ ایڈی کو لگتے ہیں جن سے ارون کیجریوال کا آمنہ سامنا کرائے جانے کی ضرورت ہے تو پھر چودہ دن بعد ایڈی ریمانڈ مانگ سکتی ہے یہ نیای کھراست ہے جہاں پر وہ تیہار میں رہیں گے اور جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ جیسے تمام ابھی یک تو انڈر ٹرائل جو لوگ یہاں پر ہیں ان کا جس طریقے کی دن چریہ ہوتی ہے ویسے ہی دن چریہ رہنے والی ہے یہ چودہ دن ایڈی استعمال کر سکتی ہے اپنے کیس کو اور فکتہ بنانے میں ابھی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایڈی کی ایک ہی چارشیٹ آئی ہے جس میں سیدھے طور پر ارون کیجریوال کا نام نہیں ہے لیکن جب یہ بہثباجی کوٹ میں ہوئی ہے تو ایڈی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پورے جو شراب گھوٹالا ہے اس کا پورا کینگ پنگ ارون کیجریوال ہے موسیقی